اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس آب تمام ویورز کو ہماری مدنائی کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 پوام ویلکم سو گائز یہاں پر سرمایہ کاری میں کمی اور اضافہ کا صلصہ کنٹینیوز لی جاری ہے اور قریب چودہ بلینڈ ڈالر کی پھر سے مارکٹ میں کمی ہو چکی ہے سرمایہ کی شکل میں اور بی ٹی سی ڈومیننس میں بھی پوائنٹ سیونٹی پرسنٹ کا ایک بڑا ڈاؤن فالہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم بی ٹی سی کے پرائز کی دوستو صبح کی مارکٹ سے یہاں پر کمپیریزن کریں تو اس میں ڈائریکٹلی فائیونڈر ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کریش ہے جس کا ذکر میں آپ سے کنٹینیوز لی پچھلے کوئی آٹ سیشن سے کر رہا تھا کہ مارکٹ کسی بھی وقت نائنٹین تھاؤزن فور ففٹی کا لو لگا سکتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر مارکٹ نائنٹین تھاؤزن فور سکسٹی ایٹ بڑھا کر کھڑی ہو چکی ہے اور ایتھریم کا فی الحال یہاں پر جو بیہیوئر ہے وہ بی ٹی سی سے قدرے بہتر ہے یہ جتنا بھی سرمایہ یہاں پر ہمیں کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا اس کا فرق آرٹ کوئن میں آیا ہے یہاں بی ٹی سی میں لیکن ایتھریم تھرٹین ٹونٹی سیون پر مسلسل رزسٹ کر رہا ہے چانس ہے دوستو یہاں پر کہ ایتھریم مارکٹ کو ایک مرتبہ پھر سے لے کر اٹھ سکتا ہے یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جو انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں لیکن کوئی بھی ایک لفظ کوئی بھی ایک بات یہاں پر آپ کے فائدے کے بغیر نہیں کی جاتی سو گائز آج مارکٹ کیوں کریش کی اس کی ریزن میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا ہم آگے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور آپ کو میں وجہات بھی جو ہیں ہر موضوع پر بتاتا رہوں گا یہاں پر دوستو بی این بی کے اگر بات کریں تو ٹو سیونٹی نائن کا لو لگانے کے بعد اس نے صرف ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو کے درمیان کی میکسیمم اس نے ہائی لگایا اور جو میں نے آپ کو سپورٹ اور رزستس بتا رکھی ہے کہ یہ ٹو ایٹی ٹری سے لے کر ٹو نائنٹی سیون کے درمیان ٹریڈ کرے گا فیلحال اس کی مارکٹ جو ہے آج اس زمرے میں نہیں آسکی تو ہم کیا کریں گے بی این بی کی ٹریڈ کے لیے ایک نیا رزستنس لیول اب میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ہر چند دنوں بعد رزستنس میں دوستو یہاں پر کمی یا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی فیلحال ٹو سیونٹی فائیف سے ٹو نائنٹی تک دوستو نوے کے درمیان آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور کلوزسٹ ٹو دا سپورٹ آپ اس میں ٹریڈ لیں گے اچھی بات دوستو یہ ہے کہ میں نے آپ سے قریب دس کوائنز کی سپورٹ اور رزستنس یعنی کہ سگنل کی شکل میں شیئر کی تھی اور دس کے دس کوائنز کی یہاں پر ہماری بائنگ ہو چکی ہے دس میں سے چھے کوائنز ہمیں اس وقت ٹریڈ دے رہے ہیں جس کا میں ابھی آگے چل کر کے آپ سے ذکر کروں گا قائز یہاں پر ایکس آر پی ایک لمبے عرصے کے بعد فورٹی نائن کے سمجھ لیں سرکل سے باہر نکلا ہے تو یہ ففٹی ٹو میں آ چکا ہے اب ایبسلوٹلی یہ اسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن ہم اس کے آپ کو سگنل بھی اس لیے پروائیڈ نہیں کر رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی دوست اس کوائن میں سٹک کر جائے کیونکہ ایکس آر پی جب سٹک کرتا ہے تو یہ کسی کو بھی نہیں بخشتا سو گائز ایک سٹیبل کوئن ہونے کی وجہ سے ایکس آر پی کو مارکٹ میں سب کا تو حاصل ہے لیکن پوائنٹ نائنٹی کا لیول دوبارہ سے کلیر کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے بہت دنیا اس سے بزن ہو کر پوائنٹ نائنٹی کی بائن کر کے اس میں سے نکل چکی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی دوست یہاں پر سٹک ہو تو ہم ان میں ٹریڈ کرنا پسند کریں گے جن کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے خیر سولانہ کی دوستو جو آپ کو میں نے بائنگ بتائی تھی وہ تھی سپورٹ کے تبار سے تھرٹی تھری ڈالر اب ہمارے پاس یہاں پر سولانہ موجود ہے آپ نے تھرٹی پوائنٹ فورٹی پر اس میں ایکزٹ کر جانا ہے پولیگون میٹک میں ایک بڑی کمی ہوئی ہے سو یہاں پر میں ساتھ ساتھ آپ کو نئے کوئن کے سگنل بھی دیتا رہوں گا تو اب آپ کیا کریں گے پولیگون میٹک میں ایٹی سینٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں ویڈ کرنا ہوگا تھوڑا سا یہاں پر اور ڈوڑ کو فیلالم یہاں پر ایف ایکس کے ساتھ اگنور کر دیں گے اب بات کرتے ہیں یونی سوائب کی تو یونی سوائب کے ہماری بائنگ ہونی تھی سکس سکسٹی کی تو اس نے یہ واحد کوئن ہے جو تھوڑا سا ہائی رہا سکس پوائنٹ سکسٹی ایٹ پہ تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ابھی بائنگ کر لیا ہوگا نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت اسے سکس سکسٹی کی لائن میں انٹر ہوتے جب دیکھیں تو آپ اسے بائنگ کر سکتے ہیں اب یہاں سے آگاز کرتے ہیں دوستو ان کامیاب سگنل کا جو آج نو سگنل ہم نے کامیاب ہوتے دیکھیں ایٹی سی کی ہماری بائنگ تھی اون دا ریکارڈ ٹوئنٹی سیون پوائنٹ الیون ستائیس ایچاریہ گیارہ تو اس وقت ہم اس میں تھرٹی ون سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں آپ اس میں سے ایکزٹ کر کے دوبارہ ایٹی سی کے اندر انٹری لے سکتے ہیں ٹوئنٹی سیون پوائنٹ ٹین کی ستائیس ایچاریہ دس کی یہ رپیٹ انٹری ہوگی یاد رکھے گا اب یہاں پر ایٹی سی کی بات کرتے ہیں تو ایٹی سی کی گائز ہم نے بائنگ کرنی تھی فیفٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی کی ایٹی سی نے لو لگایا فیفٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی کا سو یہاں پر ایٹی سی کی بھی بائنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور اس وقت ہم تھرٹی سکس کے تھرٹی سکس سینٹ کے رپیٹ کر رہا ہوں تھرٹی سکس سینٹ کے پروفٹ میں ہیں اگر آپ اسے خولڈ کرنا چاہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایٹی سی آپ کو تقریباً یہاں سے ون پوائنٹ ففٹی فور مزید سینٹ تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے مطبکہ ڈیڑھ ڈالر کی آپ مزید ارننگ کر سکتے ہیں ابھی چینلنگ یہاں پر گائی سٹک ہے ہم نے اس کی بائنگ کرنی ہے سیون پوائنٹ ففٹی پہ تو یہ کبھی بھی ڈاؤن کر سکتا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں آٹم کی گائیز ہم نے آٹم بائنگ کرنا تھا ٹویل پوائنٹ سیونٹی فائی پہ آٹم نے لو لگا دیا ٹویل پوائنٹ سکسٹی کا تو ابھی ہم آٹم میں چار سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں آئی ہوپ کہ آپ اسے تھرٹین پہ جب ڈالر آ جائے اس کا آٹم کا تو آپ اسے سیل کر دیجئے گا اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں دوستو میں آپ سے یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب آپ کو کوئی بھی ہماری ویڈیو یہاں پر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کو کرپٹو کی دنیا میں ٹریڈنگ کے بارے میں ٹیچ کرنا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے ہم آپ کو یہاں پر فنانشل ایڈوائز نہیں کرتے کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر آپ سے فنڈامیٹل سٹرونگ کوئنز اور ان کی سپورٹ اور رزیسٹنس شیئر کر کے اور ان کی بدلتی ہوئی حالات ان سے جڑی ہوئی خبریں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنی ریسرچ کریں اور میکسیمم ہم مل کر کسی نہ کسی کوئن میں ٹریڈ کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں بڑھتے ہیں یہاں پر دوستو آگے کی جانب ایکس ایمار کی بات کرتے ہیں تو ایبسلوٹلی یہاں پر ایکس ایمار کی بھی ہماری ایک کامیاب ترین بائنگ ہوئی ہے ہم نے ایکس ایمار میں انٹری لینی تھی گائز ون فورٹی تری پوائنٹ سکسٹی پہ تو ایکس ایمار نے لو لگایا ہے ون فورٹی تری پوائنٹ سیونڈی کا ایز آئی سیڈ بیفور کہ ہم اتنے فرق سے کبھی بھی یہ چانس آت سے نہیں جانے دیں گے تو ہم اس وقت ایکس ایمار میں تیس سنٹ کی پروفٹ میں ہیں آپ اس میں کسی بھی وقت دو یا تین ڈالر کی پروفٹ رکھ کر نکل سکتے ہیں پی سی ایچ ہم نے بائنگ کرنا تھا ایک سو سترہ ڈالر پہ ٹھیک ہے اور بی سی ایچ نے لو لگا دیا ہے ایک سو پندرہ کا آئی ہوب کے آپ میں سے کئی دوستوں نے اسے ایک سو پندرہ اشاریہ پچاس پہ بائنگ کیا ہوگا تو اس کا ایڈوانٹیج آپ کو یہاں پر مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن آپ اس میں سے ایکزٹ آئی ہوب کے ون نائنٹی پہ کریں تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونٹی کی بائنگ ون تھرٹی سیونڈ کی تھی دوستو اور وہ بھی ٹارگٹ یہاں پر ایکزیکیوٹ ہو گیا اچھی بات ہے کہ ہم اب اس میں کسی بھی وقت تین سے چار ڈالر کی ٹریڈ لے کر ایکزٹ کر سکتے ہیں مزید یہاں پر فیل کوئن اے پی اے آئی سی پی ان کی سیم سیچویشن ہے اور جو سی ایچ زیڈ کی ہمارے پاس بائنگ مجود تھی پوائنٹ ٹوائنٹی ون فیفٹی کی یہاں پر اس میں ہم پمپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی وقت یہ دوستو آپ کو تئیس اشاریہ پچاس کا ہائی دے گا تو آپ نے زیادہ دیر تک ویٹ نہیں کرنا کیونکہ اس کی سپورٹ اینڈ ریزرسٹنس قریب یہی چل رہی ہے اس کے بعد اے ڈبل اے بی کی ہم نے جو آپ کو ایڈوانس بائنگ دی تھی وہ تھی سیونٹی سکس پوائنٹ ففٹی تو یہاں پر آپ اس وقت ایک ڈالر مائنس میں ہیں ہو آپ نے ویٹ کرنا ہے تاکہ ہماری یہاں پر ریکووری بھی ہو سکے اوکے بی میں ہم نے صبح انٹری لی ہے دوستو مطلب ڈسکشن کی تھی انٹری نہیں تو اوکے بی پندرہ اشاریہ پچتر سے ففٹین پوائنٹ سیمنٹی فائیف سے کر کے ففٹین پوائنٹ ففٹی سکس میں آیا ہے اس کی موسٹلی جو سپورٹ بنتی ہے وہ ہے پندرہ اشاریہ دس تو ابھی یہاں پر ہم اسے فیلال نظروں میں رکھیں گے ٹریڈ میں یوز نہیں کریں گے کوکوائنٹ کی فیلال صورت علویہ جو کوائنٹ اس وقت ٹریڈ ہمیں نہیں دے رہے ہیں ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے میکسیمم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا ٹائم بچا سکیں گائز یہاں پر اب بات کرتے ہیں ای کیش کی فور زیرو فورٹی ٹو کی امار پاس بائنگ موجود تھی آج اس نے ہائی لگا دیا فور زیرو فورٹی فائیف کا آئی ہوب کہ آپ دوست سبھی اس میں سے ایزی لی الحمدللہ اچھی ارنگ کر کے نکل چکے ہوں گے اب یہ ہمیں کسی بھی وقت فور زیرو فورٹی ون ایٹی کا لو دکھا سکتا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں فورٹی ون ایٹی فور زیرو کو کاؤنٹ یہاں پر میں نہیں کر رہا آپ کو اور انڈسٹوٹلی پتا ہونا چکے تو اب آپ اسے تب ہی بائنگ کریں گے کیونکہ مارکٹ اس کے بعد کریش کر گئی تھی تو یہاں پر اب اس میں انٹری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ابھی ہمیں ویٹ کرنا ہوگا ایکس ای سی کو لے کر سو گائز یہاں پر نیو کی ہماری بائنگ ہو گئی ہے ایٹ پوائنٹ ففٹی کی میں نے جیسے آپ کو کہا تھا ویڈیو کے آگاز میں کہ دس کوئن ہیں ہمارے پاس جن کی آج یہاں پر بائنگ ہو چکی ہے اچھا سائن تھا میں آپ کو کافی سیشن سے پچھلے کوئی چار سیشن سے ایڈوانس سگنل جو پروائیڈ کر رہا تھا مجھے پورا ڈاؤٹ تھا کہ مارکٹ نے جمعے کے دن کریش کرنا ہے اور سائن اس کے مارکٹ میں فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ کے تھے سو وہی ہوا اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریزن کیا تھی ریزن یہاں پر امریکہ نے ایک مرتبہ پھر سے آج کی ریپورٹ میں ترجیح دی ہے پچھلے کی ہوئے فیصلوں میں کہ جی جو ہم نے فیصلے کیے تھے اپنے ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہم پر قرار رکھیں گے اور کرپٹو کی مارکٹ یا ادر مارکٹ میں گسنے والے لوگوں کو جوب کے جو اداد و شمار ہیں وہ مزید بڑا چڑھا کر پیش کیے ہیں یعنی کہ ان ایمپلائنمنٹ کو یو ایس دور کرنے کے لیے اس وقت جو آپشنز دے رہا ہے اس کی وجہ سے مارکٹ اور کلیپس ہوئی ای ہوب کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ آپ کو میں یہاں پر جو ایڈوکیشن دے رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ امریکہ میں ہونے والے فیصلے جو امریکہ کی سینٹ میں ہوتے ہیں فیڈرل میٹنگز میں ہوتے ہیں وہ کس طرح دنیا کی مارکٹوں پر اثر اندھاس کرتے ہیں عادی سے زیادہ دنیا نائنٹی نائنٹی ٹو پرسنٹ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ بودھ کا دن یعنی کہ وینسٹے کا دن فرائیڈے کا دن آفٹر دیٹ آئی سی پی کا جو دن ہوتا ہے سی پی آئی کا جو دن ہوتا ہے وہ کس طرح اس کے اوپر منظر ہوتا ہے کہ کنزومر جو پرائز آتے ہیں یہاں پر وہ کس طرح اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہاں پر دوستو ہم اب ویوز میں انٹری لیں گے تھری پوائنٹ فیفٹی پہ یہ مجھے پورا یقین ہے کہ تھری فیفٹی کا لوگ لگائے گا تو آپ یہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا الیٹ رکھیں گے جن کوئن میں بلکل بھی فرق نہیں پڑا وہ ان میں سب سے پہلے ہے کیسپر اور سی بی ایکس سی بی ایکس کی دوستو میں نے آپ کو ایڈوانس بائنگ بتا رکھی ہے فور پوائنٹ نائٹی یہاں پر سی بی ایکس اپنے فائی پوائنٹ فیفٹی کے لیول سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا سو اچھی چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی پوزیشن این ایس کو زیادہ کریش نہیں کر سکا صرف چھبی سینٹ کی کمی ہوئی ہے آپ این ایس میں ٹریڈ سولہ اشارہ ستر میں لے سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے سو گائز آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز جب صبح ہم نے آپ سے مارکٹ شیئر کی تو مارکٹ اور ریڈی نائنٹین تھاؤزن نائن سیونٹی ون پر ریزسٹ کر رہی تھی اوکے اور میں نے آپ کو اسی وقت اپ ڈیٹ دے دی تھی کہ مارکٹ اپنی ویکر زون میں جا چکی ہے دو گھنٹے یہ وہاں پر ریزسٹ کرتی ہے تو مارکٹ بری طرح کریش کر سکتی ہے اور کریش میں نے آپ کو جو لیسٹ بتایا تھا وہ تھا نائنٹین تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈڈ کا کہ یہ انیس ہزار دو سو تک کا لو لگا سکتی ہے لیکن وہاں پر سٹے نہیں کرے گی پونسنگ بیک ضرور کرے گی تو پونسنگ بیک اتنا ہوا ہے دوستو کہ یہ اپنا میکس لو لگا کر آئی ہے نائنٹین تھاؤزن تھری ٹوئنٹی تھری کا تین سو تائیس کا تو ہم نے دوستو کی بات کی تو کسی حد تک کریش یہاں پر ہمارے پورے گرابنگ میں آ گیا ہمیں پتا چل گیا کہ مارکٹ نے کیا کیا اب یہاں اگر ہم کیا دیکھ رہی ہیں آل ڈے کا ڈاؤن ٹرینڈ لاسٹ کینڈل بن رہی گیا یہاں پر بیرش مارو بوزو مین آئیڈیا لیں گے ہم فور اور کی کینڈل چارٹ سے سو گائز یہاں سے یہاں پہ میری آپ کو ایک فرنڈلی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ خود سے بھی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کیا کریں میری ایسی ذاتی رائے ہے آپ اس سے پوری طرح جو ہے اسے ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے بلکل ڈنائے بھی کر سکتے ہیں جو اب میں بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ نے جب بھی ٹریٹ کرنی ہے فور اور کی کینڈل چارٹ کو اس کا کمپیریزن کریں پندرہ منٹ کی کینڈل کے ساتھ جب ان دونوں میں آپس میں کوئی بھی چیز کومن نکلے تو آپ کی ٹریٹ بہت آسان ہو سکتی ہے پانچ منٹ کی کینڈل کو صرف وہی بندہ استعمال کر سکتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ بہت دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم کون سی کینڈل یوز کریں ٹائمنگ مطلب کینڈل میں ٹائمنگ کون سی یوز کریں تو آپ کینڈل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بگنر ہو یا اس کے پاس ساٹھ پرسنٹ سے جربہ بھی ہو تو چار گھنٹے کی کینڈل کو کمپیر کر لیں آپ پندرہ منٹ کی کینڈل کے ساتھ سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے ٹھیک ہے وان ٹو کینڈل بن چکی ہیں تیسرا ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ بی ٹی سی پہلے سے ہی کریش ہے اب اس کی اگر ایٹین تھاؤزن کے اندر انٹری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کون سے لیول اہم ہوں گے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں پمپ کی کیا صورتحال لے ہوگی میں ہمیں بعد میں بتاتا ہوں سو گائز یہ جو نئی کینڈل یہاں پر برت کر چکی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے جی کہ ڈاؤن ٹرینڈ بننے لگا ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ نائنٹین تھاؤزن ون ہنڈرڈ کا لو تو بہت ایزی لی لگا سکتی ہے اس کے لیے لیول کیا ہوگا یہاں پر اگر مارکٹ نائنٹین تھاؤزن ون فورٹی نائن پر آ جاتی ہے صبح تک ٹھیک ہے تو یہ اٹھانہ ہزار آٹھ سو تک کا لو لگا سکتی ہے مطلب ٹوٹل کریش آ سکتا ہے سکس سکسٹی فور کا یاد رکھئے گا اب مارکٹ کیونکہ مسلسل دو دو پانچ 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 چھے ڈالر کم ہو رہی ہے لیکن پمپ کرنے کے لیے اس کے لیے کون سا لیول سب سے پیٹر رہے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نائنٹین تھاؤزن سیون ایٹی فائف پر ایک گھنٹہ رزسٹ کرنا بہت اہم ہوگا ایک گھنٹہ اس کی مارکٹ رزسٹ کرتی ہے صبح ہونے سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یعنی کہ ٹریڈنگ سیشن شروع ہوگا سکس پوائنٹ تھرٹی ایم پہ ساڑھے چھے صبح پاکستان کے یعنی کہ ایشن ٹائم کی اکورڈنگ چاہے آپ انڈیا میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں اور اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں تو ایشن ٹائم کو میچ کر لی جائے گا نائنٹین تھاؤزن سیون ایٹی فائف کے رزسٹنس کے بعد یہ بیس ہزار ایک سو میں جا کر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو آج رپورٹ آئی تھی انیمپلائیمنٹ کے جو عداد و شمار ہوتے ہیں جوب اپوچنیٹس کے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بی ٹی سی کی مارکٹ پہ رہتا ہے کبھی کبھی چوبیس گھنٹے کبھی بارہ گھنٹے اور کبھی ایک افتہ تو میں یہاں پر بارہ گھنٹے کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور مارکٹ میں دیکھیں آپ سے ابھی اس لیول کو شیئر کرتے ہوئے ہی سپورٹ بن رہی ہے سو گائز یہ دونوں لیول آپ فالو کریں گے اور ٹریڈ کے لیے سب سے زیادہ سازگاہ رہے گا بی سی ایچ مہنگا کوئن ہے لیکن اس وقت اتفاق سے ٹریڈ ہی یہی دے رہا ہے اس کے بعد یونی سوائپ اینڈ سولانا یہ تین کوئن آپ بی ٹی سی اگر مزید کریش کر جاتا ہے مان لے کہ انیس ازار ایک سو پر بھی چلا جاتا ہے تو آپ اسی میں ٹریڈ کریں گے سو اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینرل چارٹ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ایتھیریم پرائز پریڈکشن کے بارے میں کہ ایتھیریم کی جو اب پرائز پریڈکشن ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی سو گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیریم جو ہے وہ ابھی بھی بی ٹی سی کے ساتھ واک نہیں کر رہا ہے اس کا بیہیوئر بی ٹی سی کے نسبت بہت ہی اچھا ہے یہاں پر آج کافی زیادہ مضبوط دکھائی دیا تھرٹین ففٹی سکس سے کریش ہو کر اس نے لو لگایا تھرٹین سیونٹین کا اب تیرہ سو سترہ کی سپورٹ بنا کر اب یہ تیرہ سو اٹھائیس پہ کھڑا ہے تیرہ سو اٹھائیس تیرہ سو چھبیس پہ صبح کی مارکٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ آج یہ ڈے کہاں کلوز ہوا دوستو بیرش مارو بھوزو یہاں پر بن چکی ہے یہ اور بڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کے لیے فور آر کی طرف چلتے ہیں تو دیفنیٹلی دوستو یہ اس کا فور آر کا کینڈل چارٹ بتا رہا ہے کہ یہ کینڈل بڑی ہو سکتی ہے کیونکہ لاسٹ تینوں چار چار گھنٹے کی کینڈل یہ ایک کینڈل آپ فوٹ کے اندر ہیمر ہیڈ دیکھ رہے ہیں یہ آخری خوپ ہوگی یہ یاد رکھئے گا یہ لاسٹ خوپ ہے یہ جو کینڈل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فوٹ کے اندر ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایتریم دوبارہ سے تیرہ سو پینسٹ پہ آ جائے ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ ایتریم تیرہ سو پینسٹ پہ آ سکتا ہے کیونکہ ہیمر ہیڈ فوٹ میں بن رہی ہے لیکن اگلا جو ڈوٹ ہے وہ کریش کا یہ خوپ کے آپ سے بات کرتے کرتے ہی اس ویڈیو میں یہ بلش کا سائن دے گی اور یہ بلش کا سائن دے رہی ہے سو دوستو الحمدللہ یہاں پر جو ہیمر ہیڈ ہے وہ ہمارے لیے ایک سائن ہے بہت اچھا آگے الڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں تیاری رکھنی چاہیے ایٹی پرسنٹ سائن بن رہا ہے سو یہ ایٹی پرسنٹ سائن بڑا زبردست ہے تھرٹین سکسٹی فائف پہ اگر مارکٹ ایتریم کی آتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی بی ٹی سی کو بھی اوپر لے کر آئے گی دوبارہ سے تینا سو پینسٹ پہ نوے منٹ کی ریزسٹنس مارکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے مارکٹ کو پھر سے چودہ سو بیس تک لے کر جا سکتی ہے آج کا اس کا ہائی جو تھا مطلب کل کے بارہ گھنٹوں کا وہ تھا تھرٹین ایٹی سکس سو بہت زیادہ چانسز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ہماری ویڈیو کے ایک گھنٹے بعد اس چار اور کی کینڈل کو اپنی اپلیکیشن پر اوپن کرنا ہے اور آپ کو میں نے ہائی جو دوستو ہے وہ یہاں پر بتا دیا ہے بات کر لیتے ہیں لو کی یہی کینڈل اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو یہ لو لگا سکتا ہے بارہ سو پچھتر کا اس سے زیادہ کا لو نہیں ہوگا جیسے گائز میں نے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ بی ٹی سی انیس ہزار دو سو سے نیچے نہیں جائے گا تو الحمدللہ وہ انیس ہزار تین سو تائیس سے نیچے نہیں جا سکا سو ایٹس گوڈ سائن فور ایوریون کہ ٹریڈ ہو رہی ہے مارکٹ سٹک نہیں ہے تو ٹریڈ ہو رہی ہے تو ٹریڈ کے لیے ٹوپ میں آج ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے جو کوئن اس کے ساتھ اس وقت موف کر رہا ہے وہ ہے دوستو ای ٹی سی کیسپر جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ سے اور کیو اینڈ ٹی ان تین کوئن کو آپ ایتھریم کے ساتھ موف کر سکتے ہیں اور گائز اس سے پہلے کہ ہم آف ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری سگنل فالو کرنا چاہتے ہیں تو سبھی ایکسچینجز پہ اپنا اکانڈ بنا کر رکھیں اور اکانڈ بنانے کے لیے آپ کو سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے سبھی ویڈیوز کے سبھی ہماری ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں سبھی ایکسچینجز کے مین لنکس ایویلیبل آپ کو مل جائیں گے سو آپ وہاں پر اپنی کی ویسی کمپلیٹ کر کے ڈریٹ کر سکتے ہیں اہلی ویڈیو تک اللہ حافظ